وزیراعظم کی فائنل وارننگ کا اثر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا فرانٹ فوٹ پر کھلنے کا فیصلہ پنجاب کے تمام انتظامی امور اپنی مرضی سے چلائیں گے کابینہ اور بروکریسی میں رد و بدل کا اختیار بھی استعمال کریں گے بلاول بھتو زرداری پر آرٹیکل چھے کے تحر سنگین غدداری کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ تحریک انصاف کی رکم مسررت جمشید چیما نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی قلادم تنظیموں سے متعلق بیان افسوسناک ہے بلاول کے بیان سے مودی کے بیانیے کو تقویت ملی قرارداد کا مطلع مسلم لگنون کا بلاول بھتو سے اظہر ایک جہتی غدداری مقدمہ کی قرارداد واپس لینے کا مطالبہ سمی اللہ خان کہتے ہیں غدداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں اس تحریک انصاف قومی جماعت ہے تو ثبوت بھی دے ایک دوسرے کو بھارتی ایجنٹ کہیں تو قومی اکجہتی کو نقصان ہوگا عدالت کا لیگی ایم پی اے سوہیل شوکت بٹ کو گرفتار کرنے کا حکم سیشن کورٹ میں پیپلز پارٹی کے رہنما بابر بٹ کاتل کیس کی سماعت عدالتی حکم پر سوہیل شوکت بٹ پیشنا ہوئے عدالت کا سوہیل شوکت بٹ سمیت دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامت جاری کل آدم تنظیموں کے مزید ایک سو پچاس رکن گرفتار سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے گرد بھی شکنجہ سخت تین ہزار سے زائد فیس بک آکانٹس بلوک سو سے زائد ویب سائٹس کی بھی نشان دہی میکمہ داخلہ نے پی ٹی اے کو ریپورٹس بھیجوا دی بہاولپور میں طالب علم کے ہاتھوں پروفیسر کے قتل کا معاملہ وحدت روڈ پر پنجاب پروفیسرز این لیکٹرز اسوسییشن کا اتجاعت پروفیسر کے قتل کی مضمت قانون کے مطابق سزا کا مطالبہ کر دیا سانے ہیں نیوزی لینڈ میں پچاس مسلمانوں کی شہادت لاہور ہائی کورٹ میں شہادہ کا غائبانہ نماز جنازہ آدھا وہ قلعہ برادری کی قصیر تعداد میں شرکت شہادہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا فانٹین ہاؤس میں والڈاؤن سینڈرونگ ڈے پر تقریب کا انعاقاد بیگم گورنر پنجاب پروین سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت بچوں کی بنائی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھ کر خوب سرہا بولی والڈاؤن سینڈرونگ ڈے منانے کا مقصد مرض سے آگائی ہے